جب الیکشن کمیشن آپ سے جواب لیتا ہے تو آپ کے سولت کا رمیدان میں آ جاتے ہیں آپ کیا دنیا سے ان اوکھے ہیں کہ آپ سے سوال پوچھنا گناہ ہے آج بتائیں قوم کو چوبیس گھنٹے آپ نے قوم کو بے فکو بنایا چوبیس گھنٹے لوگوں کے ذہنوں میں زیر گھولا آپ نفرت کا بیچ بو کر گئے میں اس کو لیڈر نہیں مانتا جو ریاست مدینہ کا نام لے اور اس کے بارے میں کوئی اکٹر ٹی وی پہ کہے کہ پھر کیا ہو گیا وہ ایک ادا پیگ ہی لگاتا ہے زیادہ تو نہیں پیتا وہ آپ تو غلط بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کا نام لینے والے کیا پیگ لگا سکتے ہیں اس سوال کا جواب مجھے اس پڑی لکھی قوم سے پوچھنا ہے جو آج ڈونٹ کو چوم رہے ہیں جا جا کے اور بائی سے سواب سمجھ رہے ہیں آج مجھے اس قوم سے پوچھنا ہے کہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سوچ کو جب بھی پاکستان سٹیبل ہونے لگتا ہے جب بھی پاکستان کے اندر معاشی بہتری آنے لگتی ہے جب بھی پاکستان کی عوام اپنا تکلیفیں کاٹ کے آسانی میں جانے لگتی ہے کبھی آپ دھرنے کے نام پہ سی پیک روکنے آ جاتے ہیں آج کیا ہوا ہے آج جب اللہ کے فضل سے آپ کی تمام تر کوششوں تمام تر گھٹیا کاوشوں تمام تر ہتکنڈوں کے باوجود الحمدللہ حکومت پاکستان نے سات ارب ڈالر کا پیکیج آئی ایم ایف سے لے لیا ہے اور آپ کی ایکانومی ٹریک پہ آنے لگی ہے آج جب آپ کا پرائم منسٹر دبنگو دخل اسرائیل کے پرائم منسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ تم نے قبضہ کیا ہوا فلسطین پہ مضمت سے کام نہیں چلے گا پوری دنیا کو جھوڑتا ہے کہ اٹھو ان بچوں کو ان غزہ کے معصوم بچوں کی جانوں کا حساب مانگو ان زخمی فلسطینیوں کے جن کے دل چلنی ہیں ان کے ظلم کا ان سے حساب مانگو اور آج جب وہ جرد سے کشمیر کی بات کرتا ہے وہ شباز شریف جو آج اسرائیل کے پرائم منسٹر کے مو پہ کہہ کے آتا ہے کہ جب تمہاری بات ہم نہیں سنیں گے تم جھوڑ بول رہے ہو جب پاکستان عزت کمارا ہے تو آج آپ ان حد کنڈوں سے پاکستان کی عزت کو تار تار کرنے آگئے ہیں نہیں کرنے دیں گے بہت تماشا لگا لیا آپ نے اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ جب بھی ملک چلنے لگتا ہے آپ کے احتجاج آ جاتے ہیں جب بھی ملک کی اکانومی ٹھیک ہونے لگتی ہے آپ کے تماشے شروع ہو جاتے ہیں آپ اپنے تماشے کرتے رہیں لیکن خدارہ اس ملک کو چلنے دیں اب وہ سوچ پریویل کرے گی وہ سوچ چلے گی جو پاکستان کو چلانے کی سوچ ہے جو ترقی کی سوچ ہے جو خدمت کی سوچ ہے وہ نواز شریف کی سوچ ہے وہ شباز شریف کی سوچ ہے وہ مریم نواز کی سوچ ہے وہ ہر دردمند پاکستانی کی سوچ ہے یہ صوبہ کے پی کے لوگوں مجھے قسم سے تم سے ہمدردی ہے لیکن ٹینشن نہ لینا تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے مریم نواز کا پنجاب موجود ہے تمہارے بچوں کے علاج کے لیے آؤ بسم اللہ مریم نواز کا پنجاب موجود ہے تمہارے ہسپتال نہیں چلتے ہم تمہیں سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے لیکن تم سے اپیل ہے میری اپنی کے پی کی ماں سے بینوں سے بیٹوں سے کہ پوچھو ان ڈاکووں سے کہ آپ کا اچھا بھلا صوبہ کنگال کیوں ہو گیا آپ کے پندرہ سال کے صوبے کے حکمرانوں نے کتنے ہسپتال بنا کر دیا آپ کو کتنی رسپنسیاں بنا کر دیا آپ کو کتنی یونیورسٹیاں بنا کر دیا آپ کو کیا کر کے دکھایا اور آپ تو موٹر ویز نہیں بنا سکے وہ بھی نواز شریف کا کارنامہ ہے کہ آپ کو موٹر ویز دے کے جاتا ہے آپ نے ایک جنگلہ بس بنائی اور جس مشکل سے بنائی وہ صحیح دنیا کو پتہ ہے کبھی دروازے ادھر سے ادھر کر دیئے کبھی اسٹیشن ادھر سے ادھر کر دیئے آپ نے بترین کارکردگی کا نمونہ پیش کیا اور مجھے پوچھنا آج قیادی نمبر 804 کے فالورز جو ہیں آپ سے ان سے سپیشلی یہ جو ایسا آپ کی آپ جب پنجاب کے لوگوں کا مینڈٹ چین چھان کے آ بھی جاتے ہیں تو آپ ہمیں بزدار دیتے ہیں جو سیکھ رہا ہوتا ہے آپ جب کے پی میں آتے ہیں تو کبھی کوئی لیتے ہیں اور کبھی گھڑا پور دیتے ہیں جس کی شہد کی فیکٹیاں پکڑی جاتی ہیں تو یہ آپ کا ریئن ہے یہ آپ کی سوچ ہے اور یہ آپ کا کارنامہ ہے فیصلہ پاکستان کی عوام کو کارنامہ ہے یہ ظرہ میں ابھی تک پنڈی کی یہ صورتحال ہے آپ سے پانچ سات منٹ پہلے کی یہ پنڈی ہے جہاں پر جو ہے فساد برپا کرنے کا پروگرام ہے پنڈی میں پوری طرح زندگی اپنے معمول پہ ہے کہیں پر کوئی بندہ جو ہے آپ کو جلوس نکالتا ہوا کہیں پر اس فساد میں شامل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یہ لوگ اپنے کام کاجوں پر جا رہے ہیں صرف انتظار ہے کیے پی کے سے آنے والے فساد کا اور ان لوگوں کا جن کو اس دفعہ پتہ نہیں پانچ ہزار دے کے لانا ہے کہ دس ہزار دے کے لانا ہے یہ پنڈی کی تمام سڑکوں کے اوپر یہ حالات ہیں اور یہ پانچ منٹ پہلے کے فوٹیج ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہیں پر بھی پنڈی کے اندر جو ہے وہ کوئی پنڈی کے اپنے لوگ پنجاب کے کوئی اپنے لوگ آپ کو سڑک پر نظر نہیں آئیں گے یہی الحمدللہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کہ پنجاب نے اس فساد اور فتنہ کی سیاست کو پچھلے جلسے میں بھی ریجیکٹ کیا تھا اور آج بھی پنڈی کے اندر کوئی پنڈی کا شہری جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یا پنجاب سے آپ کو کہیں پر کوئی کافلہ جاتا ہوا پنڈی یا کہیں پر کوئی شامل ہوتا وہ نظر نہیں آئے گا صرف انتظار ہے کہ گھنڈاپور اپنا فساد گروپ لے کے آئے اور آ کر یہاں حالات خراب کرے پنڈی جو ہے وہ الحمدللہ پر سکون ہے اس وقت پنڈی کے اندر کوئی بھی کہیں پر بھی آپ کو کچھ مجھے نظر نہیں آئے آجہ صاحب باری 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 آجہ صاحب باری 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 وزیر آدم صاحب نے بڑا دبنسٹا خطاب کیا ہے پالہ متحدہ میں بہت دست دنوں نے مسئلہ اٹھایا ہے فلسطین کا بھی اور تشمیل کا بھی اس کے ردع عمل کے طور پر دکھیں میری بات سنیں بات یہ ہے یہ ظلم تو بارہال جاری تھا لیکن تکلیف کس کو ہوگی ہوگی تکلیف تو اسی کو ہوگی بھی ہوگی نہ جس کے سوسرال والے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے سوسرال والے نہیں کر رہے ہیں میڈم ایک تو کپکے میں سفارٹ کاروں پر حملہ بھی ہوتا ہے پھر اب مطابق بار جو عزیلہ کپکے ہیں انہوں نے پنجاب پر ٹرائی کی ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح کے حلاف بنگے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ کپکے کو ٹیک اوبر کرے اور یہ جس طرح کے حدثیں یہاں پر پنجاب کی طرف باہر بڑھا کے کبھی کبھی کنٹینرز کبھی وہ بسیں تو کیا کہیں گے آپ وفاق کو تیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو فساد ہوتا نا فساد بدپا کرنے والے گروپ یا اس قسم کے دہشتگرد گروپ ان کے خلاف ریاست کی ایک آواز کی پولیسی ہونی چاہیے اس پہ میں کیا کہتی ہوں عمران کیا کہتا ہے آپ کا کہتا ہے میٹر نہیں کرتا ہم سب کو ونس فور آل فیصلہ کرنا چاہیے کہ کپکے جو دہشتگردی کا شکار ہے کپکے جو مقروض صوبہ ہے کپکے جہاں کے لوگ رول رہے ہیں کپکے لوگ آج بھی ڈولیوں کے پر لٹک کے جو ہے وہ دریاں پار کرتے ہیں کپکے کے لوگوں کے لیے آج بھی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں ان کو کیا ان کے جو تھوڑا بہت ان کے پاس جو ان کو مل رہا ہے وفاق سے وہ اس طرح خرچ ہونا چاہیے یہ اس طرح سے بار بار یہلغار کرنے پر خرچ ہونا چاہیے اور ایک ایسے کرپٹ اور گھٹیا کریکٹر کے مالک اس فتنہ فساد جو اڈیالا میں اس وقت بیٹھا ہے اس کی سیاست کی نظر ہونا چاہیے اور اس کے لیے فیصلہ ریاست کو میرا خیال ہے کہ بہت جلد کر لینا چاہیے تو بہتر ہوگا ادروائیز مجھے خیبر پختونخواہ جلتا ہوا پریشان اور تکلیف میں نظر آرہا ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کا شاید یہ قصور ہے کہ وہ علا ذرف کی مالک ہے ہماری لیڈرشپ کا شاید ہے